بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم میرے محترم بزرگو عزیز بھائیو ایک میری بہن کا سوال ہے کہ نماز اگر ہم ادا کرتے ہیں اور ہم نے اپنے بال ایک جگہ لپیٹ لیے جس کو جوڑا بولتے ہیں بالوں کا جوڑا بنا لیا تو کیا ہماری نماز ہوگی یا نہیں ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں یہ سوال ہے میں بتلاوں جوڑے باندھنے کے دو طریقے ہیں سر کے اندر جوڑا باندھنا بالوں کو ایک جگہ اگھٹا کرنا اس کے دو طریقے ہیں اگر ہم نے جوڑا باندھا سر کا اوپر اوپر کی جانب تمام بال ہم نے اوپر کر لیے اور ہم نے اس طرح اکھٹے کر کے ایک جگہ باندھ لیے تو پھر یہ ناجائز ہے حرام ہے اور نماز اس صورت میں صحیح نہیں ہوگی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ہم نے جوڑا گدھی پر باندھا ہے گردن پر تمام بال ہمارے ادھر ہیں اور ہم نے گردن کے پاس اس کو گدھی بولتے ہیں یہاں ہم نے اکھٹے کر لیے ایک جگہ بال تو یہ نماز کے لیے بہتر نہیں بلکہ افضل ہے اس طرح کا جوڑا باندھنا نماز کے لیے اور اہمیت کا حامل ہے تو جوڑے باندھنے کی دو شکلیں ہیں ایک تو سر کے اوپر باندھا جاتا ہے اور ایک گردن کے اوپر باندھا جاتا ہے گدھی پر تو گدھی پر باندھنے کی شکل میں نماز ہو جاتی ہے اور یہ افضل طریقہ ہے اس کی وجہ کیا ہے احسن الفتاوہ میں لکھا ہے کہ اگر گردن کے اوپر جوڑا باندھا جاتا ہے تو بال ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں بال کھلنے کا امکان نہیں ہے آپ کو یہ مسئلہ بھی یاد ہوگا کہ اگر عورت کے چوتھائی بال کھل گئے چوتھائی بالوں کا حصہ کھل گیا تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے عورت کی نماز نہیں ہوتی اور اس طرح اکھٹے کر کے ایک جگہ بالوں کا باندھنا یہ بالوں کو محفوظ کر لینا ہے جمع کر لینا ہے کھلنے کا بھی امکان نہیں ہوتا اس لئے یہ طریقہ افضل قرار دیا ہے بعض حضرات اس کے اندر ایک اشکال ہوتا ہے سوال کرتے ہیں بہت سی ہماری ما بہنوں میں یہ چرچہ ہوتی ہے کہ بالوں کو جوڑا باندھنے کی شکل میں شیطان اس کے سر پر بیٹھ جاتا ہے بالوں کو ایک جگہ باندھ لیا اکھٹا کر لیا تو اس صورت میں شیطان اس کے سر پر بیٹھتا ہے اور یہ ناجائز ہے تو شیطان و ایتان تو بیٹھتا نہیں باقی نماز کا مسئلہ ہے دو صورتیں میں نے آپ کو بتلا دی ایک صورت میں نماز افضل اور بہتر ہے ہو جاتی ہے دوسری صورت میں جو سر کے اوپر باندھا جاتا ہے اس میں نماز مکروح ہے اور اس طرح کا نماز کے علاوہ بھی اگر نماز کے علاوہ بھی کوئی عورت باندھتی ہے یہ ناجائز اور حرام ہے گناہ ہے اس صورت سے بچنا چاہیے تو یہ بالوں کا جوڑا بنا کر باندھنے کا مسئلہ تھا اللہ تعالیٰ نے ہم تک یہ مسئلہ پہنچا دیا حوالے کے طور پر میں آپ کو بتلا دوں احسن الفتاوہ میں بھی موجود ہے اور در مختار شامی کے اندر چار سو ایک صفحے پر موجود ہے آپ حضرت تلاش کر سکتے ہیں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھتا فرمائے